اس لیے قرآن مجید قبیتن کی تعریف میں یہ کہتا ہے اُلَا اِكَمُ الرَّاشِدُونَ روے زمین پہ اس امت میں سب سے پہلے رشد و ہدایت پانے والے تھے تو وہ صحابہ تھے قبیتن کی تعریف میں یہ کہتا ہے اُلَا اِكَمُ الرَّاشِدُونَ فوض و فلا جس کو اللہ نے عطا کی ہے اس امت میں وہ سب سے پہلے صحابہ کرام قبیتن قرآن کہتا ہے اُلَا اِكَمُ الرَّاشِدُونَ کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے والے ہیں تو وہ صحابہ کرام قبیتن قرآن مجید ایک چوتھی صفت بھی بیان کرتا ہے اُلَا اِكَ حِزْبُ اللَّهُ یہ اللہ کا لشکل ہے اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللَّهِ اُخُونَ الْمُفْلِحُونَ اور اللہ کا لشکری ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے اور کبھی قرآن مجید ان حصیوں کے صرف بیان کرTAY ہوئے یہ کہتا ہے کُنْ تُمْ خَيْرَratoَtailِ? تم بہترین امت ہو اور تمہاری بہتری کی آنامت یہ ہے تم نیکی کا حکم کرتے ہو پرائی سے منع کرتے ہو اور تمہارا ایمان اللہ کو بڑا بسند اور اللہ حضرت جلال نے یہ کہہ کے تو تعریف کے تمام کے تمام دروازے بند کر دیئے رضی اللہ عنہ و رضوان کسی کو پریشانی ہے تو یہ اس کی اپنی بات ہے صحابہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ حضرت جلال اپنے ان بلتوں سے راضی ہے دنیا جہان کی ساری ڈگرییاں اگر جمع کر دی جائیں ہیں ان ڈگریوں میں اتنی پاور نہیں ہو سکتے اتنی خالق کی تعریف کی پاور ہے لیکن جب خالق یہ کہہ ہی دے کہ میں راضی ہوں ان سے جس طرح وہ مجھ سے راضی اس سے اگلا تو کوئی لفظ دنیا میں موجود اللہ حضرت جلال ان جیسا ایمان ہمارا ایمان بھی بہتا